ہم سب خوش ہیں آنندت ہیں بولیے عیشو مسیح کی عیشو مسیح کی پربو بھلا ہے اور اس کی بھلائی صدا کی ہے کبھی مدھولیے پرمیشور آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور پرمیشور آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے یاد رکھیے آپ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے آج میں پربو بھوچ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آج پربو بھوچ نہیں ہے لیکن میں آج آپ کو پربو بھوچ کے بارے میں کہ پربو بھوچ ہم کیوں لیتے ہیں پربو بھوچ کیا سنڈے کو چرچ میں ہی لینا چاہیے کیا پربو بھوچ ہفتے میں ایک بار لینا چاہیے یا پرمیشور کا عاشیش جو ہمیں ملتا ہے پربو بھوچ کے دوارہ وہ کیا ہے آج میں پربو بھوچ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب پہلا کرنٹین گیارویں ادھیائے میں اگر ہم دیکھیں گے پوری بائبل میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم گیارویں ادھیائے کا اس سمیں اپیوک کریں گے کہ جب وہ اپنے چیلوں کے سنگیشو مسیح بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ کروسیفائیڈ ہونے والے تھے ایک رات پہلے انہوں نے اپنے چیلوں سے کہا کہ یہ روٹی لو اور یہ روٹی میری دے ہے وہ روٹی کون سی ہے ہلو جیون کی روٹی کون ہے کسی کو نہیں پتا جیون کی روٹی کون ہے زور سے بولے جیون کی روٹی کون ہے انش کیوں بات کر رہے ہو آپ کیا سہیے آپ کو کیا سہیے ہالیلویہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پربو بھوچ کیا پربو بھوچ کیا ہم سنڈے کو ہی وہ جو روٹی لیتے ہیں کیا وہ ہی جیون کی روٹی ہے سوچنے کی بات ہے ہم سنڈے کو ہی جو روٹی لیتے ہیں پربو بھوچ میں کیا وہ ہی سامارتھی روٹی ہے کیا وہ ہی وہ روٹی ہے جو ہم کو جیون دے رہی ہے نہیں ہر روٹی جو ہم کھاتے ہیں اپنے گھر میں ہر دن میں تین ٹائم چار ٹائم جو آپ روٹی کھاتے ہیں وہ جیون کی روٹی ہے ہلو اس لیے بائبل کہتی ہے اس کو دھیان سے سمجھئے لوگ نہیں سمجھاتے ہیں آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ میں کہیں نہیں سنا ہوگا جیون کی روٹی ایشو مسی ہے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو تھوڑا سا وچن پر آکے لے کے جاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا پہلا کرنٹین گیارہ کا پچیس سے لے کر بتیس کے بیچے ہماری بچی پڑے گی اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا سمجھنے کے لئے تیار ہیں بائبل لائے ہوئے ہیں مشواس کریے آج کا وچن آپ کا جیون بدلے گا بریس اللہ ڈھالیلوئیہ پڑے بیٹا اسی ریتی سے اس نے بیہاری کے پیچھے کٹورہ بھی لیا اور کہا یہ کٹورہ میرے لہو میں نہیں باچہ ہے جب کبھی پیو تو میرے سمارن کے لیے یہی کیا کرو آگے کیونکہ جب کبھی تم یہ کٹورے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربو کی مرتیو جب تک وہ نہ آئے پرچھار کرتے ہو اسی لئے جو کوئی انوچیت ریتی سے پربو کی روٹی کھائے یا اس کے کٹورے میں سے پیے وہ پربو کی دے اور لہو کا اپرادی ٹھہرے گا ایمین ڈھیان دیجے دیکھئے 27 سواں کیا کہتا ہے اس لئے کوئی بھی اگر انوچیت ریتی سے یہ روٹی کھاتا ہے اور پربو کے اس کٹورے میں سے پیتا ہے تو وہ پربو کی دے اور لہو کا دوشی ٹھہرے گا اسے اگرہ بھی پڑھ لیجے بیٹا 28 سواں کی اس لئے منوشیت اپنے آپ کو جاچ لے اور اس ریتی سے اس روٹی میں سے کھائے اور اس کٹورے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے پیتے سمیں پربو کی دےہ کو نہ پیچانے وہ اس کھانے اور پینے سے اپنے اوپر ڈنڈ لاتا ہے اور کیا لاتا ہے دنڈ پڑھئے تیسوان اس کارن تم میں بہت سے نربل اور روگی ہے اور بہت سے سو بھی گئے سو گئے یعنی کہ مرتی ہو گئی ہے آپ نربل کیوں ہوتے ہیں آپ روگی کیوں ہوتے ہیں دیکھئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کی دےہ کو صحیح پہچانے بینا نہیں کھائیں گے تو آپ روگی ہو جائیں گے آپ نربل ہو جائیں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی دےہ کو نہیں پہچانا یعنی کہ اگر میں آپ کو سیدھے سادھے شبدوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو جو روٹی آپ کھا رہے ہیں اس روٹی کو کھانے سے پہلے جانچیے کہ وہ روٹی جو میں کھا رہا ہوں وہ کسی کو میں نے کسی کا دھوکہ تو دے کر میں نہیں کھا رہا ہوں کسی کا پیسہ ہڑپ کر کے تو میں نہیں کھا رہا ہوں کسی سے جھوٹ بول کر تو میں نے یہ روٹی نہیں کھائی ہے ہلو ہم جب روٹی کھائیں اسیو مسیح کیا کہتا ہے یہ روٹی میری دے ہے اگر آپ اس روٹی کو پہچانے بھی نہ کھائیں گے اگر انوچیت ریتی سے کھائیں گے تو آپ دنڈ لے کر آئیں گے اپنے اوپر کیونکہ آپ کون ہیں ہم کون ہیں اسیو کا مندر ہے پہلا کرنٹین 3 کا سولہ کیا کہتا ہے کہ تم پرمیشن کے مندر ہو تمہارے اندر پویدر آتما آواز کرتا ہے تو آپ جب بھی روٹی کھائیں دیکھیں یہ پرمیشن کیا چاہتا ہے کہ جب ہم پرمیشن میں آتے ہیں جب پرمیشن ہم کو چھنتا ہے وہ چاہتا ہے ہم پوری پویدرتا کے سنگ اپنے جیون کو نبھائیں اس لئے ہم کیا کھا رہے ہیں ہم کیا پی رہے ہیں ہمیں بہت سوچنا ہے ہم کسی کو دھوکہ دے کے روٹی کھا رہے ہیں ہم کسی کا حق مار کے کھا رہے ہیں ہم نے کسی سے کرزہ لیا ہوا ہے اور ہم مزے سے کھا رہے ہیں اور بچارہ بھوکا ہے جو آپ کو سامنے والا پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے نہیں تب ہی آپ بیمار ہوتے ہیں تب ہی آپ کے گھر میں بیماریاں آتی ہیں مسیحوں کے گھر میں بیماریاں آتی ہیں کرزے ہوتے ہیں آپ صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہے ہیں اور شیطان یہی چاہتا ہے اگر آپ لوکا چار کا ایک سے چار دیکھیں گے لوکا چار ایک سے چار جب عیشو مسیح نے بفتسمہ لیا اور پرمیشن کی وانی ہوئی کہ یہ میرا پریے پتر ہے اور پویتر آتما عیشو مسیح کو ریگستان میں لے گئے لے گئی اور وہاں پر چالیس دن چالیس رات تک انہوں نے اپواس کیا پریز اللہ پڑھئے بیٹا لوکا چار ایک سے چار پھر عیشو پویتر آتما سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک آتما کے سکھانے سے جنگل میں فیڑتا رہا اور شیطان اس کی پریقشا کرتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی جب اسے بھوک لگی شیطان کب آپ کا سامنا کرتا کب آپ کے پاس آتا ہے جب آپ کو بھوک لگتی ہے جب بھوک لگتی ہے نا تو انسان کبھی کچھ سوچ نہیں پاتا ہے نہیں نہیں یار بھوک لگی جلدی سے دے دو یار کچھ جلدی سے میں کچھ کھالوں بھوک لگی ہے انسان بھوک برداشت نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی کھالے گا باسی روٹی بھی کھالے گا یہ بھی روٹی کھالے گا پڑوسی کی کھالے گا کسی کا بھی کھالے گا مجھے بھوک لگ رہی ہے اسی سوئے شیطان آپ کی پریقشا کرتا ہے اسی سوئے شیطان آپ کو شدینطر میں لے کر آتا ہے کہ سب آپ کو بھوک لگی ہے ایشو مسیح کو بھوک لگی تھی جب اسے بھوک لگی شیطان آیا اس نے کہا ٹھیک اگر تو پرمیشن کا پدر ہے تو یہ پتھر ہے اس کو روٹی بنا دے اور کھالے بھی سو لڑ یعنی کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ بھی کر لیکن اپنی بھوک مٹا آپ کیا کرتے ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے یار جھوٹ بولنا پڑے تو بول لیں گے یار تو دھوکہ ہی دینا پڑے گا ہمارے بچے کھانا کھا رہے ہیں میرے گھر میں روٹی آ رہی ہے اگر میں تھوڑا جھوٹ بول لوں گا تو کیا جائے گا یہی تو شیطان چاہتا ہے لیکن اس کا خامیازہ کیا ہے آپ کو بھوکت نہ پڑتا ہے کہ آپ اپنے من کو اپوٹر کر رہے ہیں آپ اپنے مندر کو نشت کر رہے ہیں آپ اپنے مندر میں وہ روٹی ڈال رہے ہیں جو کی اس یوگ نہیں ہے جو کی ایشو کی دہے کو نہیں پہچان رہی ہے ہلو وہ جیون کی روٹی ہے آپ کے جیون آپ کے دہے میں جو روٹی آ رہی ہے وہ آپ کو جیون دینے والی ہے پریسے لوڈ راست ویک پرمیشن نے یہ مجھے پرکاشن دیا کہ ہم جو روز کی روٹی کھاتے ہیں وہ جیون کی روٹی ہے صرف سنڈے کے سنڈے یا پربو بھوش ہی بھوکنا ہی ہمارے لیے نہیں کافی ہے ہم جو لے رہے ہیں ہم جو کھا رہے ہیں انوشت ریتی سے کب کھاتے ہیں جب ہم اس کو صحیح طریقے سے دیکھتے نہیں ہے چک نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو روٹی کھا رہے ہیں واقعی ہے ہمارے یوگ یہ ہے پریسے لوڈ اس لئے ایشو مسیح کو اس نے کیا کہا جب بھوکا تھا کہ پتھر سے بول روٹی بن جائے ایشو مسیح نے کیا کہا کہ لکھا ہوا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں وچنوں سے بھی زندہ رہے گا ایمین لکھا ہوا ہے ہم مر نہیں سکتے ہیں ہمیں اتنی جلدی موت نہیں آئے گی آپ گھبر آ جاتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں یاکوب کا بھائی احساب اگر آپ دیکھیں ادھیا ہے پچیس ادھیا ہے پچیس دیکھیں گے آپ جنیسیس کا ادھپتی کا پچیس دیکھیں گے پچیس انہتیس سے چونتیس کے بیش میں اگر آپ دیکھیں گے تو احساب جو کہ ایشاق کا بیٹا تھا بڑا بیٹا تھا اس کے پاس پیلوٹے کا ادھکار تھا بڑے کا ادھکار اس کی ویلیو آپ سمجھتے ہیں نا ایک بڑے کا ادھکار کیا ہوتا ہے لیکن اس نے بھوک کی وجہ سے وہ ادھکار بیش دیا اپنے بھوک کی وجہ سے اور بائیبل کہتی ہے ایک دن یاکوب بھوجن کے لیے کچھ ڈال پکا رہا تھا یاکوب ڈال پکا رہا تھا اور احساب شکار سے باہر سے آیا اور احساب جنگل سے تھکا ہوا آیا تب احساب نے یاکوب سے کہا وہ جو لال وستو ہے اسی لال وستو میں سے مجھے کچھ کھلا کیونکہ میں تھکا ہوں آپ دیکھئے آپ سمجھ لیں کہ کوشش کریے انسان بھوک میں اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ دال ہے کوئی لال وستو اسے دکھ رہی ہے اسے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ وہ ہی سمجھ نہیں رہا ہے کہ میں کھا کیا رہا ہوں میں کھانے والا کیا ہوں بھوک آپ کو اس قدر آپ کو کمزور بنا دیتی ہے بھوک اس قدر آپ کو شیطان کے قریب لے آتی ہے آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے آپ کے بھوکیوں ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کچھ بھی کھا لیں گے آپ کہیں سے بھی کھا لیں گے آپ بھوک آپ کو برداشت نہیں ہوتی ہے اور شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے تو ایسا آپ نے کیا کیا اپنے بھائی سے کہا کہ جو لال وستو ہو رہی ہے جو تو پکارا ہے اس کو مجھے دے دے آگے بڑی جلی سے بڑی ہے یاکوب نے کہا اپنا پیلوٹا کا عدکار آج میرے ہاتھ بیج دے دیکھئے یاکوب نے وہ کام کیا جو شیطان کرتا ہے اپنے پیلوٹے پن کا عدکار مجھے دے دے کیا کہا تھا شیطان نے ایشو مسی سے جب وہ اوپر لے گیا اوشاہی پر کہ یہ سارا راج تیرا ہے یہ سارا راج تیرا ہے جو کچھ تُو دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے بس میرے چرنوں میں جھگ جا جھگ جا میں تجھے دے دیتا ہوں یہاں پر ایسا آپ کیا بول رہا ہے یاکوب کیا بول رہا ہے کہ تجھے چاہیے یہ کھانا چاہیے تو اپنے پیلوٹے پن کا عدکار مجھے دے دے ایسا آپ کیا بولتا ہے سنیے ایسا آپ نے کہا دیکھ میں تو ابھی مرنے پر ہوں اسی لیے پیلوٹے کا عدکار سے میرا کیا لاب ہوگا یاکوب نے کہا مجھ سے ابھی شپت کھا اتھا اس نے اس سے شپت کھائی اور اپنا پیلوٹے کا عدکار یاکوب کے ہاتھ بیچ ڈالا ایمین آپ سوچئے سوچئے آپ ایسا آپ نے کیوں ایسا کیا اس سے قدر ہی نہیں تھی ہلو آپ کے پاس ایشو کی دھار مکتا ہے آپ کے پاس اس کی پویترتہ ہے آپ کیسے ایک روٹی کے لیے اپنی بھوک کے لیے بیچ دیتے ہیں اس کو تھوڑا سی دکھ کے لیے ہم آزمائش پہ آئے جاتے ہیں تھوڑا سی دکھ کے لیے ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں ایسا آپ کو بھوک لگی تھی یہ جو لال بستو ہے یہ جو بن رہی ہے مجھے دے دے یاکوب نے کہا یہ پیلوٹے پن کا عدکار مجھے دیکھتا تھا لے لے پیلوٹے پن کا عدکار لے مجھے ابھی بھوک لگ رہی ہے اور میری بھوک تو مٹا میرے بھائی ہماری کمزوری بھی یہی ہے ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں کبھی کوئی اچھی چیز لگتی ہے نا کبھی کوئی گہنا اچھا لگتا ہے ہم کہتے ہیں پتی سے نہیں گہنا دے دے پتی کہتا ہے میں کہاں سے پیسے لاؤں ارے کچھ بھی کرو پڑوسی کو دیکھو شرما جی کو کہاں سے پیسے لاتے ہیں ارے وہ جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دے تو دو جھوٹ بولو دھوکہ دو مجھے کہنا لا کے دو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کیا دے رہا ہوں ہم بھول جاتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں اپنی دھار مکتہ دی ہے ہم اگر کچھ بھی کسی کو دھوکہ دیں گے کسی کو جھوٹ بولیں گے اگر کسی کا حق ماریں گے اپنے چھوٹے سے سوارت کے لیے اپنے چھوٹے سے شریر کی ابھیلاشہ کے لیے اگر ہم دھوکہ دیں گے تو ہم کتنی اپنی پویترتہ کو بیچ رہے ہیں ہم اپنی دھار مکتہ کو بیچ رہے ہیں اور ایک بار دھار مکتہ آپ میں سے نکلی ایک بار وہ عاشیش آپ میں سے نکلا تو شیطان آپ کے جیون میں بیماریاں لے کر آتا ہے پھر وہ کرزے لے کر آتا ہے پھر آپ کا جیون کرانے کے صرف آپ کراتے ہیں پھر آپ کے جیون میں کام ہوتے ہوتے نہیں ہوتے آپ کا پتی غلط طریقے سے آپ کو چھوڑ دیتا ہے آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ایک چیز یاد رکھ لیجئے پرمیشور کا وچن آپ کو ایک کرتا ہے اور اگر پرمیشور کا وچن آپ میں سے نکل گیا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اس سمجھے تو آپ کا وچھا لگتا ہے کہ آپ کی شاریڑک اچھا پوری ہو جاتی ہے آپ کی شاریڑک بھوک آپ پوری کر لیتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے ہیں آپ آنے والے دنوں کے لیے آپ آنے والی پیڑی کے لیے آپ ادھار مکتہ کا بیج بھو دیتے ہیں تھوڑے سے لالچ کے لیے تھوڑے سے سکھ کے لیے ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمیں ایشو مسیح نے کیا دیا ہے کروس پر ایشو مسیح نے ہمیں اپنی دھار مکتہ دی ہے ہمارے پاپوں کو اپنے اوپر لیا ہے ہمیں آنند کال کا جیون دیا ہے سورگ میں ہمارا اترادکار نشت ہے ایشو مسیح ہم کو لینے کے لیے آرہ کبھی بھی آ سکتا ہے لیکن ہم اس کی آشا میں نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس آشا میں نہیں ہیں جو ہمیں آشا دی گئی ہے ہم اس روٹی کی آشا میں ہیں جو کسی بھی روپ میں جو کسی بھی طریقے سے میرے موہ میں آنے والی ہے میری بھوک بٹھانے والی ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ انوچھت طریقے سے روٹی کھاتے ہیں اگر آپ انوچھت طریقے سے اس دہے کو ستہیسوہ اٹھائیسوہ پڑیئے انتیسوہ پڑیئے انتیسوہ اور تیسوہ پہلا کرنٹین گیارہ کا انتیسوہ تیسوہ کیونکہ جو کھاتا اور پیتا ہے یادی اوچھت طریقے سے پربو کی دہے کو پہچانے بینا کھاتا پیتا ہے دہے کا مطلب کیا ہے ایشو کی دہے کون ہے ایشو کی دہے کون ہے یہاں پر روٹی جیون کی روٹی کون ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایشو کی دہے کو پہچانے بینا کھاتا پیتا ہے تو اپنے اوپر دنڈک کے لیے ایسا کرتا ہے اسی قرآن تم میں سے بہت سے نربل اور روکی ہیں آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مسیح ہو گئے ہیں روک کیسے ہیں ہمارے اندر ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں مسیح ہونے کے بعد بھی آپ بیمار ہو رہے ہیں مسیح ہونے کے بعد بھی آپ کے گھر میں دکھ ہے سنکٹ ہے کیوں ہے کیونکہ آپ جو روٹی کھا رہے ہیں نا آپ کسی کا حق مار رہے ہیں آپ اپنی ڈوٹیز پوری نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے کرتوے کو نہیں نبا رہے ہیں جس چیز کے لیے پرمیشن نے آپ کو جنم دیا ہے جو رشتے آپ کو دیئے ہیں آپ اس کو نبا نہیں رہے ہیں آپ اپنا دائی تو صحیح طریقے سے نہیں نبا رہے ہیں جو آپ کے حق کا ہے آپ صرف وہ ہی نہیں کھا رہے ہیں آپ اس کا بھی حق کھا رہے ہیں اس کا بھی حق کھا رہے ہیں بینک بیلس بھر رہے ہیں آپ ریس الوٹ احساب نے اپنے پیلوٹھے پن کو بھیج دیا احساب نے اپنے پیلوٹھے پن کو بھیج دیا اور بائبل کہتی ہے کہ وہ جیون بھر شما مانگتا رہا لیکن اسے شما نہیں دی گئی اس کو شما نہیں دی گئی کیونکہ اس نے اپنے پیلوٹھے پن کو بھیج دیا آج ہم جو ہمیں دھرمکتا ملی ہے جو ہمیں اس کی آتما ملی ہے پویتر آتما جو ہمارے اندر ہے ہم اس کی اگر قدر نہیں کریں گے نا میرے بھائی میری بہن آپ کو نیائے کے سمیں نیائے کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا ہم چھوٹی سی چیزیں چوری کر لیتے ہیں پرمیشر کے راجعہ میں چوری کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نای پہلا کرنے دن تین نکالیے دس سے چودہ پرمیشر کے اس انگرہ کے انصار جو مجھے دیا گیا یہاں پولوس بات کر رہا ہے کرنٹیوں کی کلیسیا کو کہ ساپ نہ بونے والا کچھ ہے نہ سیشنے والا کچھ ہے لیکن بڑھانے والا کچھ ہے ریس الورٹ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو سوسو مچار سنایا اور سوسو مچار سنا کے آپ کلیسیا میں لے کر آئے اور میں انہیں وچن بات کر بڑھا رہا ہوں تو نہ آپ کچھ ہے نہ میں کچھ ہوں بڑھانے والا ایشو کچھ ہے پرمیشر ہے ریس الورٹ لیکن آپ جو آپ کو آتما ملی ہے اس آتما کو آپ کیسے بڑھا رہے ہیں یہ ڈپین کرتا ہے میں اگر کلیسیا کو صحیح گیان نہیں دوں گا تو پرمیشر میرا نیای کرے گا پرمیشر نے آپ آتماوں کو میرے حوالے کیا ہے اس کلیسیا سے جوڑا ہے اس نے میرا دائد تو ہے کہ میں صحیح شکشہ دوں آپ کو اسی کا پڑھا ہو سکتا ہے اسوہ کیا نام ہے اپنا چودہ گیارہ سے پڑھ گیارہ سے کون ہے ایشو مسیح اللہلیہ یدی کوئی اس نہیں پرسونا یا چاندی یا بہو مولے پتھر یا کارٹ یا گھاس پھوس کا ردہ رکھے تو اس کا کام پرکٹ ہو جائے گا تیروہ بچنگ کہتا ہے اگر میں آپ آپ اپنے جیون کا آدھار آپ کے جیون کا آدھار ہے ایشو مسیح اور اس آدھار پر اگر آپ سونے چاندی سے بیلنگ بنائیں گے یعنی کہ آپ صرف ایشو مسیح پر آ رہے ہیں کام کے لیے دھندے کے لیے آ رہے ہیں آپ صرف ایشو مسیح کو یوز کر رہے ہیں پیسے کے لیے آپ صرف ایشو مسیح کا جو آدھار ہے اس کو بنا رہے ہیں کہ صاحب میرا دھندہ اچھا چلے میری نوکری اچھی چلے میجھے بینک ملے اس ملے تو آپ غلط کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں کیونکہ ایشو مسیح دھرتی پر اس لیے نہیں آیا کلیسیا اس لیے نہیں بنی کہ وہ آپ کو دھنوان بنائے کلیسیا اس لئے بنی ہے تاکہ وہ آتمک روپ میں آپ کو دھنوان بنائے کلیسیا اس لئے بنی ہے تاکہ وہ اپنا سبحاؤں آپ کو دے اس کا سبحاؤں ہمیں ملے کئی لوگ کلیسیا سے اس لئے جڑتے ہیں کہ پیسہ آ جائے گا ہمیں نوکری ملے گی نوکری ملے گی آپ کی مماری بھی چھوٹے گی آپ کا دھندہ بھی اچھا بڑے گا لیکن آپ کا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا مقصد ہونا چاہیے پربو میرا مقصد میرا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ایشو سے ملنا میرا ٹارگیٹ نوکری ملنا نہیں کوئی لڑکی ملنا نہیں میرا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ایشو اس لئے وہ کہتا ہے کہ سونا چاندی بہو مولے پتھر یا کاٹ گیا گھاٹ پوٹھ سے نرمان کرے تو وہ پرتیک کا کارے پرکٹ ہو جائے گا اور وہ دن اسے دکھائے گا کیونکہ وہ دن اگنی کے سامان پرکٹ کیا جائے گا اور وہ اگنی ہی پرتیک منوشی کے کارے کو پرکھے گی جب نیائے کے دن اگنی ہی آپ کو پرکھے گی لوتھ کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ لوتھ جو ابراہیم کا بھتیجہ تھا میں نے پیچھے سنڈے بتایا تھا پچھلے سے پچھلے سنڈے میں کہ ابراہیم اور لوتھ میں جب بٹوارہ ہوا تو اس نے صدوم امورہ یردن ندی کا پورا علاقہ لے لیا کیونکہ بہت ہاری بری تھی اور وہ صدوم امورہ میں چلا گیا لوگ تھے وہاں پر بیویچاری لوگ تھے وہاں پر آپ کو پتائیں لوتھ اگر آپ اتفتی پڑھیں گے اٹھارہ انیس ادھیائے دونوں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے لوتھ ویتھت تھا وہ بہت ہی گمبیر طریقے سے دکھی تھا کہ میں صدوم امورہ میں رہتا ہوں اور یہاں پر لوگ بیویچاری ہیں لیکن لوتھ پوری طریقے سے ان کو سمجھ سمجھ پڑھو کے بارے میں نہیں بتا پایا یہی کارٹ تھا کہ لوتھ کی پتنی جب وہاں سے بھاگ رہی تھی تو اسے ابھی بھی کشش تھا انٹرس تھا صدوم امورہ پر پتہ نہیں اس کی سہلیاں مہا رہتی ہوں گی یا کٹی پارٹی ہوگی آج یا کوئی تو ہوگا کہ آج میں جا رہی ہوں یا آرے آج ہی جانا تھا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا کھمبہ من گئی علوت کی بیٹیوں نے کیا کیا ان کا تو وشواس ہی اڑ گیا پرمیشور سے انہوں نے اپنے پتا کے سانگ غلط سمبند بنائے یہ سوچ کر کہ اگر ہمارا پتا کے سانگ نہیں بنائیں گے تو ہمارا ونش ختم ہو جائے گا اور ونش ختم ہو جائے تو ہو جائے ہم کو ایسا ونش نہیں چاہیے ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے جو ہمیں پرمیشور سے دور کر دے ہمیں ایسا دھندہ نہیں چاہیے ہمیں ایسی نوکلی نہیں چاہیے جو ہمیں پرمیشور سے دور کر دے کیونکہ ہمارا ادھار ایشو ہے مجھے ایشو مسیح کے ادھین رہنا ہے میں اپنے دھندے کے ادھین نہیں ہوں میں اپنی نوکلی کے ادھین نہیں ہوں میں اپنے رشتے کے ادھین نہیں ہوں پریسے اللہ اسی کا بارمہ دیرا پڑی ہے چھے کا بارمہ پہلا کرنٹین چھے کا بارہ دیرا سب وستویں میرے لیے اچھت تو ہے پرندو سب وستویں لاب کی نہیں سب وستویں میرے لیے اچھت تو ہے لیکن لاب کی نہیں ہے سب سے لاب نہیں ہے مجھے آگے سب وستویں میرے لیے اچھت ہے پرندو میں کسی بات کے ادھین نہ ہوں گا ایمین میں کسی بات ہو رہی ہے مسیح کی بات ہو رہی ہے ایک وشواسی کی بات ہو رہی ہے ریسے اللہ سب وستویں میرے لیے اچھت تو ہیں لیکن ہتھ کر نہیں ہے میں کسی بھی وستو کے ادھین نہیں ہوں آج کیوں بائبل بنا کرتی ہے کہ آپ کو نشا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نشا آپ کو ادھین کر دیتا ہے نشا آپ کو ادھین بنا دیتا ہے آپ نشا کے بنا نہیں رہ سکتے اڑھین بھئی یا پانی بھیجئے موہ دو جلو نشا جو ہے آپ کو ادھین کرتا ہے غلام بنا دیتا ہے اور جب آپ غلام بن جاتے ہیں تو آپ پرمیشہ سے دور ہو جاتے ہیں اس لیے ادھین تا بائبل منہ کرتی ہے کہ میں کسی کی ادھین نہیں رہوں یا صرف پان کا یا سگرٹ کا یا دارو کا ہی نشا کی بات نہیں ہے کئی بار آپ میٹھے کے بھی عادی ہوتے ہیں کہ مجھے ساں میٹھا چاہیے بینا میٹھے کے میں رہ نہیں سکتے کھانے کے بعد مجھے میٹھا چاہیے ہی مجھے چاول کے بینا جمتا ہی نہیں ہے دیکھئے چاول اچھی چیز ہے میٹھا اچھی چیز ہے پان کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن آپ اس کے ادھین مت ہوئیے اگر آپ ادھین ہو رہے ہیں تو آپ اپنے مندر کو پوتر نہیں رکھ پائیں گے ہمیں ادھینتہ نہیں سویکارنی ہے ادھین ہمیں صرف پرمیشور کے ہونا ہے ہمیں اپنے پتی کی عزت کرنی ہے ہمیں اپنے پتی کی عزت کرنی ہے لیکن ادھینتہ کس کی ہے کس کی ادھین ہونا ہے ہمیں پرمیشور کے کیونکہ وہ ہی ہے ہمارا سب کچھ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے Praise the Lord اس لئے جیسے ہی ایشو مسیح کے پاس وہ گیا شیطان کہ ایشو مسیح چالیس سال سے بھوکا تھا جیسے اسے بھوک لگی شیطان پہنچا کہ اگر تو پرمیشور کا پتر ہے تو اس پتھر سے بول کی روٹی بن جائے شیطان جب آپ کو بھوکا دیکھتا ہے تو وہ آپ سے تولتا ہے بینجس کرتا ہے آپ کے ساتھ جب آپ بھوکی ہوتے ہیں تو شیطان آپ سے بینجس کرتا ہے جب آپ ضرورت مند ہوگے نا تو جو آپ کا بوس ہے نا وہ آپ کے ساتھ بینجس کرے گا آپ کہیں کام کرتے ہیں اور بتا دیئے کہ صاحب مجھے اتنا کرزہ ہے اور اگر مجھے گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں آئی تو ہمارے گھر میں پرابلم ہو جائے گی آپ بتا دیئے کسی کو دیکھیں وہ بینجس کرے گا آپ کے ساتھ آجھا ٹھیک ہے سب لوگ آتے ہیں سبح 9 بجے تم 8 بجے جاؤ 10 بجے تک کام کرو کوئی چھٹی نہیں ملے گی تمہیں آپ سمجھیں گے نہیں آپ کسی کو اپنی کمزوری بتا دیجئے وہ آپ کے ساتھ بینجس کرے گا کسی کو بھی اپنی کمزوری صرف پتہ کو بتائیے میرا پتہ مہان ہے جب آپ اپنی کمزوری اپنے پتہ کو بتائیں گے نا تو وہ آپ کو اُلحانہ نہیں دے گا آپ کا مزاک نہیں بڑھائے گا بلکہ آپ کو اٹھا کے گلے لگائے گا اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا وہ ہے ہمارا پتہ ہے دنیا آپ کا مزاک اُلائے گی آپ کے پڑوسی آپ کے رشدار آپ کا مزاک اُلائیں گے آپ کے بچے کی فیس نہیں ہوگی نا آپ کے رشدار آپ کے مزاک اُلائیں گے کر کے دیکھ لیجئے گا کسی رشدار کو بولیے کہ آج بھئیہ میں اپنے بچے کی فیس نہیں دے پا رہی ہوں دوسرے دن آپ کا فون نہیں اُٹھائے گا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم پرمیشور کی آتما کو لیے ہوئے چل رہے ہیں ہمیں اُس کی قدر کرنی ہے ہم کچھ بھی لے رہے ہیں ہمیں اُس کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا لے رہے ہیں اس لئے بائبل کہتی ہے کہ تم کیا کھا رہے ہو تم کیا پی رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کے کرو کیا بول رہے ہو تمہارا چلنا پھرنا سب پرمیشور دیکھ رہا ہے سب دیکھ رہا ہے بھجن سہیتہ 149 نکالیے آپ کا چلنا پھرنا سب پربھو دیکھ رہا ہے سب جانتا ہے وہ اور وہ کیوں جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ چلیں بھی تو دھیان سے چنیں فیس اللہ خری چال چلیں کیا لکھا بھجن سہیتہ 149 کا پہلا دیکھاؤ ہے یہہوہ تُو نے مجھے جاج کر جان لیا ہے تُو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اور میرے وچاروں کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے اب اسی کو دیکھئے بھجن سہیتہ 119 کا پہلا دیکھئے بھجن سہیتہ 119 کا پہلا کیا ہی دھنے ہیں وہ جو چال کے کھرے ہیں جو چال کے کھرے ہیں کیا ہی دھنے ہیں وہ جن کی چال کھریئے چاہے اچھا ہو چاہے مناہ ہو چاہے بینک بیلنس ہو چاہے بینجس پڑے ہیں میری چال سہی ہوگنی چاہیے آپ بینجس کریئے اچھی طرح کریئے چال کے کھرے رہیے پرمیشن آپ کو آشیش نہ دے تو آپ بولیئے آپ اپنی قیمت نہیں جان رہے ہیں آپ جب اس کی دھارمکتہ کے انسار چلیں گے تو آپ کے اندر جو پویدر آتما کا سامرت ہے وہ بڑے گا آپ نہیں جان رہے ہیں ہلو آپ نہیں جان رہے ہیں جب آپ اس روٹی کو نہ کہیں گے جس میں کسی کو دھوکہ دینے کی بو آ رہی ہے جس میں کسی کے جھوٹ بولنے یا کسی کا حق مارنے کی بو آ رہی ہے جب آپ اس روٹی کو نہ کریں گے تو سردود سر سے آ کر آپ کو روٹی دے گا جب ایشو مسیح نے شیطان کی ہر بات کو منع کیا کہ نہیں چاہیے مجھے آپ کو یاد ہے کیا ہوا لکا لکا کے چوتے عدیہ میں سردود آیا اور ایشو مسیح کی سیوہ ٹہل کرنے لگا it's a lot آپ نہیں جانتے کہ پرمیشن نے آپ کے لئے سردود رکھے ہوئے لیکن شیطان کیا ہے ہمیں ڈھڑاتا ہے ہمارے اندر سندھی لاتا ہے آج نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں سندھی نہیں کرنا ہے ابھی چار دن پہلے پانچ دن پہلے شام کا وقت تھا وائف نے کہا کہ کچھ لینا ہے سامان وغیرہ لینا ہے چلنا ہے شام کو پانچ سوا پانچ بجے اور بالش ہو رہی تھی کیسے جائیں گے تو بارش ہو رہی بھئی کوئی بات نہیں پیاترہ کرتے ہیں میں پیاترہ کی پرمیشن بارش روکی اور بادلوں کو آگیا دے کیوں وہ نکلے یہاں سے بارش کا بادل نکلے ہم کو ابھی جانا ہے آدھے گھنڈے کے لئے ہم کو بارش نہیں چاہیے آگیا دے لیکن پھر بھی بارش نہیں روکی بارش ہو رہی تھی پھر مجھے پرمیشن نے کہا کہ تجھے وشواس کا قدم بھی اٹھانا ہے میں نے کہا بارش ہو رہی تھی میں نے کہا لکشمی چلو بارش بند ہوگی ہم وشواس کا قدم بڑھائیں گے بارش بند ہوگی ہلو لیا آپ نے مانگا کی پرمیشن مجھے ہی دیجئے پرمیشن دے گا آپ وشواس کا قدم بڑھائیے میں نے اور لکشمی نے جیسے ہی بارش ہوتے ہوئے قدم بہار بڑھایا بارش بند ہوگی پرمیشن کہتا ہے کہ میں تجھے دوں گا آپ بڑھئے تو صحیح لینے کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں یہیں پر چاہیے مجھے اسی گھر میں چاہیے میرے گھر کی چھت پاڑ دے اور مجھے دے دے شدرک میشک ابید نبو کے بارے میں سنا نبو قد نیسر نے جب یہ سنا کہ صاحب یہ مجھے نہیں پوچیں گے میری بنائی ہوئی مورتی کو نہیں پوچیں گے تو اس نے سینی کو اسے کہا کہ ساتھ گناہ اس آگ کی بھٹی کو بڑھا دے اور شدرک میشک ابید نگا نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بڑھا دو میرا پرمیشن پرمیشن یہ میں انسی کے سامنے جھکوں گا پریزو لڑ اور کیا کہا انہوں نے شدرک میشک ابید نگا انہیں کہ یہ آگ کی بھٹی میرا کچھ نہیں کر پائے گی ریزو لڑ لیکن کب نہیں کر پائے گی جب آپ آگ کی بھٹی میں جائیں گے اگر وہ باہر کھڑے رہتے تو آگ تو جل رہی تھی چمتکار کیسے ہوتا چمتکار نبو قد نیسر کے سامنے کیسے ہوتا وہ آگ کی بھٹی کی اندر گئے اور آگ نے ان کا کچھ نہیں کیا پریزو لڑ آپ کو جانا ہے آپ نے ایشو مسیح کا نام لیا ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں بڑی سے بڑی سمسیا بھی ایشو کے سامنے ہٹ جائے گی آپ کو لینا نہیں آتا ہے آپ اس کا نام لے کر آگے بڑھئے ہمارے پاس ایشو مسیح کا نام ہے آپ دیکھئے دروازے کھولیں گے ہمیں اپنی دھارمکتہ کو نہیں کھونا ہے ہمیں اپنی پویترتہ کو نہیں کھونا ہے ہم نے اس واشا کے انسار باندھ رہا ہے کیا لکھا ہوا 26 پہلا کرنٹین 11 کا 26 کہ ہم اس واشا میں بند جاتے ہیں چھوٹی بڑھئے بڑھا کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربو کی مرتیو کو جب تک وہ نہ آئے پرچار کرتے ہو ہم جیسے ہی روٹی کھاتے ہیں ہم جیسے ہی داخرس بیتے ہیں ہم ایک واشا میں بند جاتے ہیں ہم جیسے ہی جیون کی روٹی اپنے اندر لیتے ہیں ہم اس واشا میں بند جاتے ہیں ہمیں واشا کے انسار اپنے جیون کو نبھانا ہے ابھی وہ جیون ہمارا نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو سخ لینا نہیں آتا ہے آپ کو چمتکار لینا نہیں آتا ہے آپ اس واشا کے انسار کیوں نہیں چلتے ہیں آپ واشا کے انسار چلیں گے پربو کا وچن کام کرے گا اس اس نے کہا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں جب تم اس روٹی میں کھاؤ داخرہ سبیو میں نہ آؤں ایشو کی موت کا پرچار کرتے رہو اس واشا میں آگے چلو جو روٹی میں کھاؤ رہا ہوں چیک کرو کہ غلط طریقے سے تو نہیں آئی ہے میرے پاس کسی کا حق تو نہیں مار رہا ہوں میں کسی کو دبا کر تو نہیں کھاؤ رہا ہوں اپنا طاقت دکھا کر کسی سے تو نہیں لے رہا ہوں میں جس دن آپ اس روٹی کو جو روٹی پرمیشن نے آپ کو دی ہے اس پویدرتہ اس دھارمکتہ کے سن کھائیں گے نا میرے بھائی آپ کے جیون میں برکت کا آشیش ہوتا ہی رہے گا ہوتا ہی رہے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت رہی ہے کچھ کرنے کی ضرورت رہی ہے آپ کو صرف پرمیشن کے انصار چلنے کی ضرورت ہے اور جب آپ صحیح جیون جییں گے جب آپ صحیح روٹی ایک آشیش روٹی جیون کی روٹی اپنے اندر لیں گے آپ کی بیماریاں نکل جائیں گے آپ کی دکھ نکل جائیں گے آپ کی سمسیاں نکل جائیں گے آپ کے گھر میں جو پرابلمس ہیں وہ نکل جائیں گے اپنے اب آپ کے گھر میں آنند آئے گا سخ آئے گا It's a lot آج سے پراتھنا شروع کریے میرے بھائی کہ مجھے آدھی روٹی دے پربوف لیکن اپنے آشیش کی روٹی دے مجھے دس روٹی مت دے جو کسی کا حق سے یا کسی کو بیچین کر کے یا کسی کو جھوٹ بول کر میں نے کھائی ہو مجھے وہ روٹی مت دے میرے بچوں کو وہ روٹی مت دے میرے بوٹے کو وہ آشیش نہیں چاہیے پراتھنا کریے پراتھنا کریے صحیح پربو بھوش وہی ہے کہ جب بھی ہم لیں پہلی صدی میں آپ کو پتا ہے اگر نکالیں گے ایکس دو کا بیالیس پہلی صدی میں جو چیلے تھے جو پربو کے ساتھ جڑتے تھے وہ روز پربو کی سنگتی پربو بھوش لیتے تھے روز روٹی توڑتے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا اگر آپ پڑھیں گے ایکس میں انہوں نے اپنا سب کچھ جتنا بھی ان کے پاس تھا انہوں نے سب کچھ بیج کر یورشالم کی جو کلیسیا ان کو دے دیا تھا ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور وہ پریریتوں سے سکشہ پانے اور سنگتی رکھنے اور روٹی توڑنے اور پراتھنا کرنے میں لولین رہے ایمین حالیلویہ لولین رہے آپ صرف پراتھنا میں لولین رہیے روٹی توڑنے میں لولین رہیے روٹی کھائیے روٹی کے لئے منہ نہیں کرتا پرمیشور لیکن اس کے کھانے کا طریقہ دیکھئے آپ جو روٹی کھا رہے ہیں آپ کے مندر میں روٹی جا رہی ہے آپ پربو کا مندر ہیں کبھی مت بھولیے جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں پرمیشور کا مندر ہوں مجھے اپنے اس مندر کو سمالنا ہے مجھے اپنے مندر میں جو کچھ بھی ڈالنا ہے وہ پرمیشور کی دے کو پہچانتے ہوئے ڈالنا ہے یہ میرا مندر ہے تب آپ دیکھئے اپنے جیون میں آپ کا عشیش آپ سمجھتے ہیں کہ میں دھوکہ دیکھ کر جھوٹ بول کر کچھ روٹی کھا لوں گا اور اپنا فائدہ کر لوں گا میرے بھائی نہیں آپ نقصان کرتے ہیں آپ جو یہاں سے بچاتے ہیں اپنی بیماریوں میں اس سے کہیں دس گناہ نہیں پچاس گناہ اس سے زیادہ بیماریوں میں دے رہتے ہیں آپ اپنی بیماریوں میں دے رہتے ہیں آپ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا آپ پرمیشور کے ڈائٹس سے بچاتے ہیں اور بیماریوں میں آپ دس گناہ دے رہتے ہیں اور چیزوں میں دس گناہ دے رہتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے اور ایلٹیمیٹلی پرمیشور کے ورد ہو جاتے ہیں پرمیشور کا انصار نہیں چلتے ہیں آپ اس لئے جب پربو بوش آپ لیں جب بھی روٹی لیں آپ آج لیں کر لیں دوپیر کو لیں اس روٹی کو جب آپ لینے سے پہلے پراتھنا کریے اور دھنیواد دیجئے کہ آج جو میں روٹی کھا رہا ہوں یا میں جو روٹی کھا رہی ہوں پرمیشور اس کو تیری دھرمکتہ کا آشیش ملے میرا پتی کہیں اور سے ایسی روٹی نہ مجھے کھلائے جو میں نے کسی کا حق مار کے کھایا ہو نہیں ہم کو ایسا کام نہیں کرنا ہمیں ایک ڈال کھانی ہے ہمیں ایک سبزی کھا لینا چلے گا ہمیں مٹن چکن نہیں کھانا ہے لیکن ہمیں پرمیشور کا آشیش چاہیے ہمیں پرمیشور کا جیون چاہیے تاکہ ہم اس جیون کے انسار اپنے جیون کو اور آنند میں بنا سکیں Praise the Lord Hallelujah آج کا بچن سمجھیں آپ Praise the Lord تو آج سے آپ جو بھی کھائیں آپ جو بھی پیئیں اس میں پرمیشور کے آشیش کو دیکھئے اس کے وچن کو دیکھئے اس کی پویترتہ کو دیکھئے کہ میرے کھانے میں میری روٹی میں میری دال میں پرمیشور کی پویترتہ ہے کی نہیں ہے جو میں کھا رہا ہوں وہ میرا ہی ہونا چاہیے Praise the Lord بولیئے ایشو مسی کی زور سے بولیئے ایشو مسی کی Praise the Lord پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے God bless you